موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں کبیرہ فریدی طائر خان اور حرون خان تاریخ 20 اکتوبر ریڈی ہوگئے دبائی کا فرس فلوگ ہوگا ہارون بھائی سے جانیں گے آگے بھی بڑھیں گے گف شاپی لگائیں گے اور ہارون بھائی گاری میں پہلے بیٹھ کے پیرامے بتائیے گا کہ ہم آج کا دن کدر گزاریں گے تائر خان ریڈی تو ہو فریش پی ہو ناشتہ بھی کیا تو دکھاتے ہیں دبائی ہارون بھائی جی اسلام علیکم کبیر خان آج ہم جائیں گے ورلڈ ٹریک سنٹر جہاں لگائے جی ٹیکس جی ٹیکس میں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی کمپنی آئی ہوئی ہے ادھر نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک اگزیبیشن لگائے دیکھیں گے کہ دنیا کس سے مت جا رہی ہے اور ہمارا ملک کون سے سٹیج پہ آج کل اور دنیا کے سٹیج پہ وہ دکھائیں گے آپ کو طایر خان آپ تو پہلے آیا میرے سے پہلے آپ زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں موجودہ کرونا کے اس دور میں اس حالت میں دبائی کے ایسو پیس کیا ہے ویلکم کبیر سب سے پہلے اگر آپ دبائی آنا چاہتے تو ماسک آپ کے ساتھ ضروری ہے دل بارہ دن میں گھوما ہوں اور صرف ایکسپو گئے ہیں زیادہ تر جگہ آپ کی وجہ سے ہم نہیں گئے کیونکہ آپ کا پلین نہیں تھا اور ہم نے یہ پلین کیا تھا کہ کبیر بہیں گے تو انشاءاللہ ساتھ میں گھومیں گے یہ جو آٹھ دس دن تاہر خان نے یہاں گزارے ہیں بعد ذہن میں رکھئے گا ان کا ایکاؤنٹ فیز ہو چکا ہے تاہر خان فیس بک ایکاؤنٹ فیز ہو چکا ہے ہاں جی وہ توری سے ڈسٹیکشن ہے انشاءاللہ ایک ہفتے دس دن میں وہ سے ہو جائے گے لیکن پھر بھی ہم کے پھر بھائی کے پیج میں ٹیک کر دے اس وقت ہم دبائی میں جی ٹیکس ایکس پہ پہنچ گئے ہیں جی ٹیکس میں زیادہ تر ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ ہی چیزیں ہائلائیڈیڈ کیے گئے ہیں باقی دنیا ٹیکنالوجی کے دور میں اس دور میں کدھر تک پہنچ گئے ہیں ہم کدھر ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے اس ایکس پہ میں اندر آ چکے ہیں اس میں ڈیجیٹل آئیٹم ہم نے دے کے سیکیورٹی پرائیویسی ریلیٹیڈ آئیٹمز دے کے ڈسیبل لوگوں کے لیے کچھ چیزیں اس میں ہوں گے اور مزید کیا کیا ہوگا حارون اس میں آپ پہلے آئے ہو یا فرس ٹائم میں میں اکثر آتا ہوں ایکسپیشن جب ہی ٹیکس لگتا ہے تو خاصتاں دنیا کو قریب تر لیتنے کیلئے آپ کو اسی طرح ایکسپیشن میں جانا ہوگا اور آپ جان سکو گے کہ دنیا نئی کیا ٹیکنالوجی اپلیمنٹ کر رہی ہے اور ان لوگوں نے کیا ایسا بنایا ہے آج کل جو کہ ہیومن کے لیے اس کے جو ڈیفیکلڈ وقت یعنی وقت کو کم سے کم تر کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی ان لوگوں نے اپلیمنٹ کی ہے وہ ادھر لوگ ایگزیبیشن میں آپ لوگوں کو یہ دولیا کو دکھاتی ہے کہ آئیے ہم نے کیا بنایا ہے اچھا ایکسپو میں گھوم پیر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ماس زیادہ تر ہم نے لگایا ہوتا ہے تو جگہ جگہ ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں حارون بھائی ماشاءاللہ دنیا کافی آگے آگے نکل چکی ہے اور ہم خود کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے بار بار اپنے آپ کو منشن کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم جتنا گومے پھریں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا جو کہ ہمارے ملک سے ہو اس میں کوئی پیویلین سٹال یا کوئی بھی ایک چھوٹا سا آئیٹم جو کہ ہمیں نظر آیا ہو کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے یا فلانے پروینس سے ہو تو اچھی بات نہیں ہے اس دور میں ہمیں بھی آگے آگے پیش پیش رہنا چاہیے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں دیکھو ابھی ہم لوگ انٹر ہوئے جو کہ خلیج کا ایک ہال ہے اس میں جی ٹیکس جو لگائے اس میں ڈیفرنس لوگوں کی جو جو پروینس ہے اس سے بھی سٹال لگائے ہوئے پولیس کے سیول ڈیپنس کے لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے یعنی جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے اپنے سٹال لگائے اور اس میں دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کون سی ٹکنالوجی لیوز کر رہے ہیں اور وہ ٹکنالوجی ایسی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ایک رنگ سے اپنی پنگر پرنٹ سے وہ اپنا پورا کام کر سکتے ہو جو کہ آپ جاؤ گے کیو میں بیٹھو گے اور اپنا ٹائم یعنی آج کل جو ہے ٹائم سب سے بڑی چیئے تاہر ہم اپنے مولک اور قوم کا مزاق نہیں اڑاتے بلکہ ان کو پش اپ بیک اپ یا موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے جائیں ہم آیا ہیں ہم توڑا بہت اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ شاید سمجھتے ہوں گے لگن یہاں آ کر ہمارا بھی دماغ کام نہیں کر رہا بلکل قدیر بھائی باگی چیزوں کو تو چھوڑ دیں جو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے لا آپ چک کر لیں کہ سوشل میڈیا پر اور دیجیٹل میڈیا پر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گے آج تک ہم اپنے فون پر موبائل فون جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے چونکے سکرینے میں آپ صرف یہ حساب کر لیں کہ ہم اس فون کے ذریعے کیا کر لیں خدا رہا یہ بہت مشکل ہے ان لوگ کو کمپیٹ کرنا یہ لوگ جہاں پہ گئے ان کو تش کرنا بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہے ہاں ناموم کی نہیں ہم کوشش کر سکتے لیکن جو چیز ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہمارے اختیار میں ہے کم از کم ہم اس کو تو چینج کر سکتے ہیں ایکزیبیشن میں گھومیں پھریں بہت کچھ دیکھاں اور اس کے بعد باہر نکلیں ہم نے کلاسک کارز دیکھیں اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دبائی میں سارے چہل پہل کے ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں وہ پہلے کی طرح سب کچھ بحال ہو چکا ہے اس فلاک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو دبائی دکھائیں کہ آپ دبائی ہے کس طرح کرونا میں آیا آپ آ سکتے ہیں سفر کے بارے میں ہم نے بتایا اب یہ دکھا رہے ہیں کہ باہر پبلک ہے تورسٹ ہے یا نہیں ہے ہے تو کس طرح گھوم پیر رہے ہیں یہ سب ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بلوک کے ذریعے ہم آپ کو بھی انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی آئیں دو موسیقی 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 ہم آگئے ہیں دبائی مال میں جو آئیڈیا تھا پہلے سے میں نے سوچ رکھا تھا اور ابھی ہارون بھائی اور تاہر بھائی کی وجہ سے ممکن ہوا پرنٹ کیا زیادہ تر میں یہی شرٹ پہنوں گا تو شکر بزاروں دونوں کا تاہر بھائی بڑا زبردست دن رہا بڑا ہم نے انجائی کیا تینوں نے ایک ساتھ ہارون بھائی نے کافی تکاور دی اپنے آپ کو کیونکہ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ تھوڑا تک بھی جائے دبائی بھی دیکھ لے تو ہارون بھائی ہم جتنا شکریہ ادا کرے آپ کا کام ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے بعد کیا پلان ہے ہمارا اچھا تو ابھی ہم دبائی مول سے نکلیں جائیں گے روک بڑی زیادہ لگی ہے کچھ دیسی کھانے کمان کر رہا ہے تاہر بھائی آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کس طرح دن رہا آپ کا بڑا مزہ ہے کبیر بھائی جب بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹریول پہ تو بڑا مزہ آتا ہے اور ابھی شنواری کھانے کا دل کر رہے تو ہارون بھائی نے کہا کہ بہت اچھا رسول ہے تو وہاں پہ وہ لے کے جارے بہت بھوگ لے کے تو چلے آپ لوگ بھی لے کے جاتے ہیں موسیقی